امر بل مارو فر نحن انیل منکر جو واجب ہوتا ہے تو پانچ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو واجب ہوتا اگر یہ پانچ شرطیں پوری نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ امرو نہیں واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ حرام حبی ہو جائے یہ پانچ شرطیں لازمی پوری ہونی چاہیے یعنی آپ فوراں دماغ میں کلکولیشن شروع کریں کہ یہ پانچوں شرطیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ اگر یہ پانچوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو عمرو نہیں آپ پر واجب ہوگا اور اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو نہ صرف یہ کہ عمرو نہیں واجب نہیں رہتا بلکہ زیادہ امکان ہے کہ ہرام نہ ہو جائے تو یہ پانچ شرطیں پوری ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلی شرط ہے کہ عامر و ناہی کو علم ہونا چاہیے دیکھیں جو عمرو بالماروف کرتا ہے اسے کہتے ہیں عامر علف مدزبہ را میم رے اور جو نہیں انیل منکر کرتا ہے برائی سے روکتا ہے اس کو کہتے ہیں ناہی اب میں یہتنا بہت جملہ کہ عمرو بالماروف و نہیں انیل منکر کرنے والا اس کے بجائے عامر و ناہی کہیں گے تو عامر و ناہی کو علم ہونا چاہیے کہ کونسی چیز معروف ہے کونسی چیز منکر معلوم ہونا چاہیے نا بھئی یہ ہمارے ہوتا ہے عام طور پر خاص طور پر علم دین کے ساتھ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو شخص کسی چیز کے متعلق نہیں جانتا مثلا جو الیکٹیشن نا اور آگے گھوسنا شروع ہو جائے تعاوروں میں لوگ کہیں گے بھئی آپ کو کام آم آتا نہیں ہے آپ چھوڑی اب کس چیکر پر پڑھ رہے ہیں مضمت کرتے ہیں اس کی کوئی شخص مثلا دوائیں دینا شروع ہو جائے بڑا اس کے خلاف ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں کہ کوئیکس ہیں اور جناب یہ اس طرح سے لوگوں کو غلط سلط دوائیں کیونکہ کالیفائیڈ نہیں ہیں تو غلط سلط دوائیں دے رہے ہیں لوگوں کو حتیٰ کہ کوئی پلمبر بھی ہے اس کے کام اگر صحیح نہیں سیکھا ہوا تو لوگ اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ہر چیز کے اندر تو اس کے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں یہ علم دین ہی اتنا مظلوم کہ ہر شخص اس کے اندر دخل دینے کو پورا طور پر تیار بیٹھا ہوا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ آمیر و ناہی کو علم ہونا چاہیے اچھا کتنا علم ہونا چاہیے کتنا علم ہونا چاہیے اگر تفصیلی علم ہے کسی چیز کا تو تفصیلی عمرو نہیں واجب کوئی عالم ہے مثلا اس نے خمس کے مسئلے سب اچھی طرح طریقے سے یاد کی ہوئے ہیں تو اس کو معاشرے میں تبلیغات کے ادبار سے تفصیلی طور پر چیز بتانی چاہیے اگر تفصیلی علم ہے تو تفصیلی عمرو نہیں واجب اگر مختصر سا علم ہے اجمالی علم ہے تو مختصر ہی عمرو بالمعروف واجب مثلا ہمیں نہیں پتا کہ غیبت کن موقع پر جائز ہے کن موقع پر واجب ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ مثلا غیبت کرنی حرام مختصر سا علم ہے بس مختصر نہیں بتا دیجئے اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں جیسے ایک عورت آئی آیت اللہ دستغیب شیرازی کے پاس کہنے لگی کہ میں واجب حج تو کر چکے ہوں مستعب حج کرنا جانا چاہتی ہوں تو کیا میں جا سکتی ہوں کہ پیسہ میں مستعب حج پر خرچ کرنا چاہتی ہوں آقا دستغیب شیرازی نے فرمایا کہ ہاں تم جا سکتی ہو لیکن بہت غریب میرے پاس ایسے آ رہے ہیں بہتر ہے کہ تم اپنے حج کا یہ پیسہ بہت زیادہ ضرورت مند کسی کا آپریشن کا مسئلہ ہے کسی کی جان موقوف ہوئی ان میں تم خرچ کر دو تو کہنے لگی کہ بس جتنا پوچھا ہے تو نہ بتائیے حیرت اللہ دستغیب شیرازی سے کہا تو بہرحال یہ عام طور پر لوگ اس معاملے میں نہیں الٹی طرف جو ہے اس معاملے کو لے جاتے ہیں تو بہرحال علم بہت عام طور پر جاہلوں کے لئے کہ جتنا تمہیں بس ہے اس کی حد تک رہو وہ عالم کو بھی لیمٹ کر رہی ہیں کسی زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں بس جو پوچھا یہ بتائیے خالی مشورے دینے کی ضرورت نہیں تو عامر و ناہی کو علم ہونا چاہیے علم اگر تفصیلی ہے تو تفصیلی طور پر بتائے مختصرا علم ہے تو مختصر بتائے مبہم سا علم ہے تو مبہم عمر بالمعروف واجب ہوتا ہے مبہم بلکل معمولی سے اگر پتا ہے ہلکا پھلکا سا کہ ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہاں سود لینا حرام ہے اب باقی تفصیل وہ کہے کہ پھر کسی عالم سے جا کر پوچھ لو مجھے تو صرف اتنا ہی پتا ہے اب یہ نہیں ہے ہونا چاہیے کہ اس نے بھی کہا کہ اچھا یہ حرام ہے تو آپ بتائیں گے پھر میں کونسی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں تو آپ اس سلسلے میں رائے دینا شروع جائے نہیں اب یہ حرام ہو جائے علم ہونا چاہیے یہ پہلی چیز ہو گئے علماء جو ہیں خود بڑے بڑے مجتہدین کے پاس جا کر علم حاصل کرتے اور وہ بھی عمر المومنین اللہ الصلاة والسلام کو جب ضربت لگی تھی ضربت لگی ہوئی ہے بستر شہادت پر ہیں پھر بھی لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ مولا کوئی حدیث سنائی علم حاصل کرنے کے لئے اعتبار سے دیکھیں شوق یہاں پر ہو تو لوگ جتنے اطراف میں کھڑے وہ اس آدمی کو مارنے لگے ان کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے آگے تم پوچھ رہے ہو کہ حدیث سنائی لیکن کیا ہے عمر المومنین حدیث سنائی اور اس کے بعد کہاں ایک اور سناؤں یہاں تک روایات کے اندر مثلا اس طرح کی چیزیں آتی تو علماء کے پاس جایا جاتا ہے حسن آیت اللہ پھل عظمہ سید محمد رضای گل پائیگانی جب بستر مرک پہ تھے تو آقا حسین انساریان یہ بہت سے مسائل دریافت کرنے ان کے پاس جاتے تھے اب یہ نہیں کہ تو بیمار ہیں اور بہت زیادہ حالت ان کے خراب ہے وہ بھی جتنا ہوسکے جواب دیتے تھے حسین انساریان جن کا باقاعدہ انساریان پبلیکیشن ہے کتنی کتابیں سیکڑوں کتابیں ان کے دارے شائع ہو چکی ہیں تو بہرحال علم حاصل کرتے رہنا ہے آپ کو عمر بالمعروفہ نہین ان منکر کے لئے اور جتنا علم ہو اتنا عمر بالمعروفہ واجب ہوتا ہے مثلا آپ پر حج واجب نہیں ہے اگر تو آپ کے لئے دوسروں کو حج کے مسائل سکھانے بھی واجب نہیں کیونکہ آپ کے پر بھی خود ہی حج واجب نہیں ہوا ہے جیسے ایک چیز کہی جاتی ہے بات ہے ذرا مشکل سی نہیں سمجھ آئے تو چھوڑ دیجئے گا اتنی ضروری بھی نہیں ہے کہ عمرو نہیں کے لئے علم مقدمہ وجوبیہ ہے مقدمہ وجودیہ نہیں یعنی اگر علم ہو تو عمرو نہیں واجب ہے لیکن عمرو نہیں کے لئے اپنی معلومات کا بڑھانا واجب نہیں مثلا ہم پر واجب نہیں ہے کہ لوگ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ غلطی حج میں کر رہے ہیں تو ہم پر واجب ہو جائے کہ ہم پہلے حج کے مسائل حاصل کریں پھر ان کو آ کر بتائیں نہیں یہ واجب نہیں ہاں اگر حج کے مسئلے حاصل کر رکھیں تو پھر آپ بتائے جا سکتا ہے اپنی ذات کے لئے مسئلہ سیکھنا یہ شرطِ وجودی ہے اور معاشرے کے لئے مسائل کا سیکھنا شرطِ وجودی ہے یعنی وہ واجب نہیں ہوتا ہے آپ کے لئے کہ آپ معاشرے میں میراس کی غلطی آئیں تو ہم پر واجب ہو جائے ہم پر یعنی ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہم پر واجب ہو جائے کہ پہلے ہم میراس کے مسئلے سارے سمجھیں پھر لوگوں کو بتائیں نہیں ہے نہیں تو اپنی ذات کے لئے البتہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنی ذات میں عام طور پر زندگی میں جو مسئلے پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ ضروری تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ علم آمیر و ناہی کو علم ہونا چاہیے اور تفصیلی علم ہے تو تفصیلی واجب ہے مختصر علم ہے مختصر واجب ہے مبہم سا علم ہے مبہم واجب ہے اپنی ذات کے لئے مسئلے سیکھنا یہ الگ سے ضروری اور واجب ہے معاشرے کے لئے مسائل کا سیکھنا یہ واجب تو نہیں البتہ بہت عظیم سباب دلوانے والا دوسری شرط پہلی شرط کیا تھی علم ہونا چاہیے دوسری شرط احتمال تاثیر ہونی چاہیے دیکھئے اگر اگر علم نہیں ہے تو عمر بل معروف حرام ہے دیکھئے وہ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا اگر علم نہیں ہے تو عمرو نہیں حرام ہے دوسری شرط ہے احتمال تاثیر اچھا اب تھوڑی سی ایک بات اور دماغ میں رہے شاید میں ایک دفعہ پہلے آپ کی خدمت میں ذکر تو کر چکا ہوں اس کا اگر کوئی خیال آپ کے دماغ میں سو فیصد ہی آ رہا ہو ہنڈیٹ پرسنٹ تو اس سے ہم یقین کہتے ہیں یقین اچھا اگر کوئی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ کوئی خیال ہے مثلا ہمارے کپڑے پر ہم روڈ کے پاس سے گزر رہے تھے اور چھینٹے پڑ کے کپڑوں پر آ گئی روڈ میں سے وہ پانی میں سے بھدبو بھوٹ رہی جیسے گھٹر کا پانی ہو نائنٹی نائن پرسنٹ دلیہ کہہ رہا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مثلا دلیہ کہہ رہا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ دلیہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ گھٹر کا پانی ہوگا لیکن کچھ امکان موجود ہے کہ شاید یہ عام پانی ہو جو پڑے پڑے مثلا سڑ گیا ہو بو آ رہی ہو اس میں سے تو اب اپنے کپڑوں کو پاک ہی سمجھیں اور نجیس نہیں سمجھیں اس کو کہتے ہیں اچھا جو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ تک کا جو خیال ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پر رکھی ہے اس کو اس کو اتمنان کہتے ہیں اتمنان یہ تقریباً یقین کا قائم مقام ہی ہوتا ہے اکثر مسائل میں سو فیصد خیال کو کہتے ہیں یقین نائنٹی نائن پرسنٹ کو کہتے ہیں اتمنان اور ففٹی ون سے لے کر نائنٹی ایٹ تک پرسنٹ کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زن ففٹی ففٹی پرسنٹ شک ون سے فورٹی نائن پرسنٹ تک احتمال اور زیرو پرسنٹ وہم بڑا مشکل ہو گیا لیکن یہ کام آنے والا مسئلہ ہے اچھا میں نیچے سے شروع کرتا ہوں انا غلطی کی اوپر سے کیا زیرو پرسنٹ جو خیال ہوتا ہے کہتے ہیں وہم یہ بلا وجہ کہ آپ کو بہت سے چیزیں تنگ کرتی ہیں جیسے بکسر خواتین مسئلے پوچھتی ہیں کہ مثلا جیسے ہی وضو کا پانی ہاتھ پہ لگا ویسی بس گیس بننے لگتی پھئی ایسے کیسے ممکن ہیں میڈیگلی ممکن ہیں کچھ یہ کہ وسواس ہیں یہ وسواس ہیں یہ وہم ہیں ان کو بالکل اس پر توجہ نہیں دینی ہوتی یہ زیرو پرسنٹ کوئی اتنا ہی نہیں کیا جاتا ہے ون پرسنٹ بھی نہیں کہا جائے گا زیرو پرسنٹ خیال یہ وہم ہوتا ہے اچھا ون سے لے کر فورٹی نائن پرسنٹ جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال علف یہ جو بڑی ہے تے میم علف لام احتمال اس کو ایک سے لے کر فورٹی نائن پرسنٹ تک ففٹی ففٹی پرسنٹ جو خیال ہوتا ہے پچاس فیصد دل یہ کہہ رہا ہے اسے کہتے ہیں شک 51 سے لے کر اور 98% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زن زوہ نون اور 99% اتمنان اور 100% یقین یہ اکثر بہت زیادہ آپ کو شکیات نماز کے جو مسئلے ہیں وہاں پر یہ مسئلہ بہت کام آتا ہے اور جب شکیات کے مسئلے بتائے جائیں گے تو اس وقت انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا اب اس کو چھوڑ دیجئے تو صرف تاکہ یہ آپ کو یہ رہے کہ یہ احتمال کیا چیز ہے احتمال یہاں پر جو استعمال ہوا ہے جو پیچھے میں نے لکھوایا وہ بھول جائی وہ تو ایسی زمنان بریج میں آگیا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی لیکن ایک دوسرے کو اگر آپ سمجھا رہی ہیں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں احتمال احتمال کہتے ہیں نہیں اگر امکان موجود ہو یہاں پر اس سے مراد ہے احتمال اقلائی اقلائی کے نزدیک احتمال ہے امکان ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوگا اگر آپ عمر بل معروف اور نحین منکر کریں گی تو گناہ گار گناہ سے رک جائے گا اس پر اثر ہوگا نیکی کا حکم دیں گے اس پر اثر ہوگا تو احتمال تاثیر ہونا چاہیے اچھا اب اس کی تھوڑی سی جزیات سمجھ لیں اب یہاں پر آپ کی ذہنی جمناسٹک شروع ہو رہی جمناسٹک کرنی ہوگی اب آپ کو دماغی طور پر اچھا ضرور نہیں کہ سارے مسئلے ابھی سمجھ آ جائیں میں بھی اگر آپ کی جگہ بیٹھ کے سن رہا تھا کوئی اور یہ بیان کرتا تو میرے دماغ میں اس وقت نہیں آتے بعد میں لیکن مشکل پریکٹس سے نوٹس میں بار بار دیکھ کے آپ سمجھنے ہی کوشش کریں نمبر ایک مسئلہ اگر شروع ہی سے یقین ہے کہ عمرو نہیں اثر کرے گا میں جو عمر بل معروفہ نحین منکر کرنے جا رہی ہوں لازمی گناہ گر گناہ سے رک جائے گا تو شروع ہی سے عمرو نہیں کرنا واجب ہے یہ مسئلہ پہلا ہوا شروع ہی سے یقین ہے کہ عمرو نہیں اثر کرے گا عمر بل معروف شروع ہی سے واجب مسئلہ نمبر دو شروع ہی سے یقین ہے کہ عمرو نہیں اثر نہیں کرے گا میں کتنا بھی کہلوں گی ابنی بات مانے گی میری تو عمرو نہیں شروع ہی سے واجب نہیں دیکھیں یقین ہے کہ اثر کرے گا عمرو نہیں عمرو نہیں واجب یقین ہے کہ عمرو نہیں اثر نہیں کرے گا شروع ہی سے واجب نہیں مسئلہ نمبر تین یقین ہے کہ امرو نہیں ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن بعد میں اثر کرے گا ابھی تو یہ زد میں آ جائے گی ابھی میں نے کہا بھئی کیوں گانے سننے دیں گانے تو ابھی تو یہ زد میں آ جائے گی ابھی تو سنتی رہے گی لیکن بعد میں اس پر اثر ہوگا بعد میں گانے نہیں سنے گی تب بھی امرو نہیں کرنا واجب رہے گا تب بھی امرو نہیں کرنا واجب رہے گا جبکہ معلوم ہے کہ بعد میں جا کر اثر ہو جائے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ واقعے کربلا کے ستر اسی سال بعد تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید امام حسین کی کربلا میں قربانی ضائع ہوگی لیکن خود امام کو پتا تھا کہ اس کی اثر پذیری ابھی فوری طور پر چاہے اثر نہ ہو لیکن مستقبل میں اثر ہو جائے گا تب بھی عمروں نہیں کرنا واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تیسری بات ہوئی تھی چوتھی بات یہ ہے کہ یقین ہے کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن پتا نہیں بعد میں اثر کرے یا نہ کرے دیکھیں ابھی تیسری شق یہ تھی کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا لیکن بعد میں اثر کر جائے گا تو عمروں نہیں کرنا واجب ہے لیکن چوتھی شق یہ بن رہی ہے کہ ابھی تو اثر نہیں کرے گا عمروں نہیں لیکن شک ہے کہ پتا نہیں بعد میں بھی کرے یا نہ کرے اس صورت میں بھی عمروں نہیں کرنا واجب نہیں ہے آگے کا کچھ پتا ہے نہیں پتا نہیں ابھی تو اثر نہیں کر رہا ہے لیکن بعد میں بھی کچھ پتہ نہیں کہ اثر کرے یا نہ کرے تو عمرو نہیں شروعی سے واجب نہیں اچھا اگلی شک عمرو نہیں کرنے سے گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے گناہگار لیکن اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے مثلا شرابی ہے کوئی کہ اچھا نہیں اس کی مثال ابھی بعد میں آ جائے گی مثلا کوئی شخص گانے سنتا ہے اب روزانہ مثلا وہ بیس گانے سنتا ہے آپ کے عمرو نہیں کرنے سے گانے تو نہیں چھوڑ رہا یعنی گانے ابھی بھی سن رہا ہے لیکن کیا ہو گیا شدت میں کمی آ گئی اب پانچ گانے سننے لگے گا چار سنے گا تین سنے گا اگرچہ دیکھا جائے تو آپ کہیں گے بھر اس نے گانے کہاں چھوڑے ابھی بھی سن رہا ہے لیکن شدت میں کمی ہو گئی ہے تب بھی عمرو نہیں کرنا واجب رہے گا آپ فوراں اس پر دماغ آپ کا نہیں جائے گا کہ یہاں تو احتمال تاثر نہیں یعنی تاثر کا کوئی احتمال نہیں دیکھئے ابھی میں نے کیا تب بھی گانے سننے نہیں چھوڑے اس نے نہیں اس کی اگر شدت کم ہو رہی ہے تب بھی عمرو نہیں کرنا واجب رہتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے یہ اگلی شخ کہ عمرو نہیں کرنے سے گناہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن گناہ کی نویت بدل رہی ہے بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ پر چلا جائے گا اب مجھے یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ یعنی اس میں بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ کی مثال میں صحیح دے رہا ہوں یا نہیں لیکن بیرل فرض کر لیتے ہیں مثلا پہلے شراب پیتا تھا اب شراب چھوڑ کے ہیروین پینے شروع کر دے گا جیسے ہمارے ہوتاں نے سگریٹ کو چھوڑوانے کے لیے پان شروع کروا دیتے ہیں تو ہم ڈاکٹر حضرات بیرل یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے لنگ کینسر سے بچنے کے لیے تھروٹ کینسر اپنے ذمہ لے لیا ہے تو بہرحال ہوگا پھر بھی کچھ نہ کچھ لیکن یہ مسئلہ ہے اس کے اندر تو عمرو نہیں کرنے سے گناہ چھوڑ تو نہیں رہا ہے لیکن اس کی نویت بدل لیے بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ پر آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی عمرو نہیں کرنا واجب رہتا عمرو نہیں کرنا واجب ہوتا ہے اچھا کبھی کبارا ایسا ہوتا ہے یہ اگلی شخ ہے کہ عمرو نہیں کرنے سے گناہ گار تو گناہ سے باز نہیں آ رہا ہے اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے لیکن جو اور اطراف میں سننے والے ان پر اثر ہو رہا ہے تب بھی عمرو نہیں کرنا واجب رہتا مثلاً مینی بس میں جا رہے ہیں اور اس نے ڈرائور نے جو ہے وہ گانی لگا دی اب ہم جو گانے کی مضمت پر بات کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کر تو گانے کی مضمت میں اب ہمیں پتہ ہے اس ڈرائور پر تو بلکل اثر نہیں ہوگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے باقاعدہ ایک شخص نے اس طرح کیسی بات پر اعتراض کیا تھا ایک بس میں تو ڈرائور نے ایک لوہے کی روڈ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ نکال کے اس کا سر پھاڑنے کے لیے بس کو روک کے اور بڑے مشکل سے لوگوں نے اس پیسنجر کو بیچارے کو چھوڑایا ہے یہاں پر گناہ گار اتنے طاقتور ہو گئے کیونکہ معاشرے میں ان کو ابتدان روکا نہیں گیا تو گناہ گار طاقتور ہو گئے تو اس پر تو اثر نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ہم کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو جو اور پیسنجر سننے والے ان پر اثر ہوگا وہ گانے پر توجہ نہیں دیں گے تب بھی امرو نہیں کرنا بہت سے حالات میں یہ ضروری ہو جاتا ہے اچھا اب ایک البتہ چیز ایسی ہے جس میں امرو نہیں تو کرنا واجب نہیں ہوتا یہ تو آپ نے سن لیا کہ اگر احتمال تاثیر ہے تو امرو نہیں واجب ہے احتمال تاثیر ہونے کا احتمال اگر نہیں ہے تو امرو نہیں واجب نہیں ہوتا بہت سے حالات میں آپ کو بولنا ضروری نہیں ہے لیکن ایک ایسا انداز اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے مثلا ایک بڑا مشکل سا جملہ آپ آ رہا ہے لیکن جب میں اس کی تشریح کروں گا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا اگر اغرائب الجہل ہو رہا ہو یا سکوت توہو میں جواز بن رہا ہو لیکن ہے بڑا اہم مسئلہ جب آپ کے سامنے آئے گا اغرائب کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلنا لوگوں میں اگر جہالت پھیل رہی ہو اب دیکھیں اغرائب الجہل ہو گیا نا آسان اگر جہالت لوگوں میں پھیل رہی ہو یا سکوت آپ کی خاموشی طبعوں میں جواز لوگوں کو اس بات کا جواز مہیا کر رہی ہو چیز اسلام میں جائز ہوگی جب بھی تو یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی اوچھا اب اس موقع پر احتمال تاثیر تو آپ کسی ایسی تقریب میں گئی اور دیکھتے ہی اندازہ لگا لئے کہ یہاں پر کوئی میری بات نہیں سنے گا یہ لائیو میوزک بھی بجائے جا رہا ہے اور فلان چیز بھی ہو رہی ہے اور گوناہ کے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب یہاں کوئی میری بات نہیں سنے گا تو آپ نے فوراں دماغ میں احتمال تاثیر تو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم رو نہیں ہوتو گیا ساکت آپ کو اسے مثلا رغرائے بالجہل ہو رہا ہو لوگوں میں جہالت پھیل رہی ہو اور آپ کی خاموشی لوگوں کو اس بات کا جواز مہیا کر رہی ہو کہ یہ چیز اسلام میں جائز ہوگی جب بھی تو مدرست القائم کی سینئر مثلا طالبہ یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب مسئلے وغیرہ جانتی ہیں بیٹھی ہوئی تو ہمارے لئے بیٹھنا جائز ہے آپ ان کو نہیں پتا کہ آپ نے عمر بالماروف کی جو شرط نمبر دو تھی احتمال تاثیر اس کے تحت آپ کو کیونکہ تاثیر کا احتمال نہیں تھا اس وجہ سے آپ اس شخص کی پورا نہ ہونی کی وجہ سے یہاں پہ آ کر بیٹھی ہوئی ہیں تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہاں پہ عمروں نہیں زبان سے کرنا تو واجب نہیں ہوتا لیکن ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ اس فعل حرام کے خلاف ہیں آپ پیٹ موڑ کر بیٹھ جائیں بلکل کونے والی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں آپ نہ غصے والا مثلا مو بنائیں آپ جو تھوڑی دیر بس آٹینڈ کیے فوراں وہاں سے جو اٹھ کر چلی جائیں ایسا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے آگر سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اظہار تنفر قولن اور فیلن یہ کرنا واجب ہو جاتا ہے احتیاط واجب ہے البتہ دیگر علماء نے بھی لوٹ پھیر کر کے تقریباً ایک ہی بات کہی ہے لیکن بہرحال یہ کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ احتمال تاثیر اس طرح کا نہ ہوئے یا آپ کی بات کی اثر پذیر ہی نہ ہو اس جگہ پر تو یہ نہیں کہ بس خاموشی سے آ کے اس محفل کا پارٹ بن جائے نہیں آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا واجب ہے غسیلہ انداز ایسا ہے کوئی طریقہ کار کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہیں اس فیل حرام کے خلاف آپ چاہے اب مجھے مثالیں اور نہیں سمجھا رہی لیکن یہ کہ چاہے آپ پیٹ موڑ کر بیٹھ جائیں کوئی بہت بلکل پونے والی سیٹ کا انتخاب کر لیں بہت غصے والے مو بنائیں کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا ہے اب بہرحال یہ آ کر بیٹھ گئے یا آپ فوراں اس کے ہاتھ میں لفافہ پکڑائیں اور وہاں سے چلی آئیں تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کریں جس سے پتہ چل جائے کیونکہ مو سے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس گناہ کو رکوا نہیں سکتی جو یہاں پر ہو رہے ہیں تو بہتحال یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا آپ کو دیکھنا ہے خیال کرنا تو اگرچہ ہو سکتا ہے بھی ساری شقین دم سے دماغ میں نہیں آئیں گھر پہ جا کے دوبارہ نوٹس کو ریکال کیجئے گا اس کو دوبارہ دیکھئے گا تو پھر سمجھائیں شرط نمبر تین عمرو نہیں اس وقت واجب ہوگا جب گناہ گار گناہ پر اسرار کر رہا ہو اچھا آپ اگر یقین ہے کہ یہ گناہ گار ایک گناہ تو کر لیا اس نے ہمارے سامنے گناہ ہو گیا اب یقین ہے کہ یہ گناہ گار گناہ کو دوبارہ کرے گا تو عمرو نہیں کرنا واجب واجب مثلا ہی جیسے گانا ماں پتہ ابھی گانا سنا اس نے اور یہ دوبارہ پھر سنے گا تو واجب ہے کہ اس کو عمرو المعروف کریں اس موقع پر اچھا یقین ہے کہ یہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا مثلا آپ اپنی کسی کلوز فرینڈ کے گھر گئیں اس کی والدہ نے دروازہ کھولا کہا ہاں وہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ آپ کمرے میں گئیں اور وہ دیندار مثلا سہلی تھی دیکھا کہ وہ تو اس نے گانوک ایسٹ لگا ہو گانے سن رہی اب آپ کو دیکھ کر ایسی وہ شرمندہ ہوئی کہ آپ کے دل کو یقین ہو گئے کہ اب یہ دوبارہ کبھی گانے نہیں سنے گی اب ایسے موقع پر اگر آپ نے کہا کہ ارے میں تو تم ایسا نہیں سمجھتی تھی اور تم یہ گناہ کر رہی تھی یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا اگر یقین ہو جائے کہ یہ گناہگار اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا تو امرو نہیں اس کو کرنا حرام ہو جاتا معلوم ہے کہ اس گناہ پر یہ اسرار نہیں کرے گا حرام ہے اس سے اس گناہ کے مطالب کوئی بات کرنا لیکن اسلام اتنا چیز کو اہمیت دیتا ہے ہاں اس وقت جب کی اسرار موجود ہو اسرار کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنا یعنی اس گناہ کو دوبارہ کرے گئے تو اس شخص کو اس گناہ کے لئے امرو نہیں کرنا یہ واجب ہو جاتا اچھا بگر اس کو زن اور احتیمال ہو کہ ابھی تو ٹھیک ہے اس نے گناہ کر لیا اب امید تو یہی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس گناہ کو دوبارہ کرے گا تو اس صورت میں آئندہ والے گناہ کے ادبار سے اس کو امرے بل معروف کرنا واجب نہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس گناہ پر اسرار کرے گا یا نہیں اچھا ایک بات اس میں اور بتا دی جائے ٹھیک ہے بعض اوقات ہمیں اگلے گناہ کے متعلق بات نہیں کرنی ہوتی جیسے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ گناہ نہیں کرے گا تو اب اس گناہ کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہوگی توبہ کے لئے بھی امرو نہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس گناہ کی توبہ نہیں کی اگر کوئی شخص کسی گناہ کی توبہ نہ کرے تو توبہ کے لئے بھی امرے بل معروفہ نہیں امرو نہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے امام حمینی فرماتے تھے اگر معلوم چل جائے یقین ہو جائے کہ اس نے اس گناہ کی توبہ نہیں کیا تو توبہ کے لئے امرو نہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے اچھا اگر یہ پتہ ہی نہ چلے پتہ نہیں توبہ کیے پتہ نہیں توبہ کیے اس صورت میں امرو نہیں واجب نہیں لیکن یقین ہو جائے کہ توبہ نہیں کیا امرو نہیں کرنا واجب آقا خویل باتا فرماتے تھے کہ اگر وہ شخص توبہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ بھی ہے متوجہ نہیں اگر وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں تو اس کو توبہ کے لئے امرو نہیں کرنا واجب نہیں توبہ کی طرف متوجہ پھر بھی توبہ نہیں کر رہے تو پھر امرو نہیں کرنا ضروری حقا سستانی کا مسئلہ توبہ کی سلسلے میں میں دیکھ نہیں سکا تو ان کا مسئلہ مجھے ابھی علم میں نہیں ہے فیلال اچھا ایک مسئلہ مردوں کے حوالے سے ایک چیز آتی کہ مثلا ہم نے کسی دیکھا کہ کوئی اس کی پیش امام نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی گناہ وہ ہمارے علم میں تو اس کی عدالت ختم ہو گئی اب علماء سے سوال پوچھا گیا کہ مثلا وہ پیش امام حج کر کے آ جائے تو حج کرنے سے تو سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو کیا حج کرنے سے اس کی عدالت واپس آ جائی کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں یا مثلا پیش امام اکثر نماز کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب و الہے کہتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں تقبیرات الہرام سے پہلے کیا ان کا یہ استغفار کر لینا اس بات میں شمار ہوگا کہ اس نے توبہ کر لی اور اس کے پیچھے نماز شروع کر دیں علماء نے کہا کہ نہیں یہ حج کر کے آ جانا اور اس سے پہلے استغفار کر لینا نماز سے پہلے یہ بھی کافی نہیں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اس نے اس گناہ کی جو ہمارے سامنے کیا تھا اس کی توبہ کر لی البتہ یہ علماء نے ضرور کہا کہ اگر کسی کے مطالق زن قوی ہے امکان پایا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کی توبہ کر لی ہوگی یہ ہے اس طرح کی شخصیت کہ اس نے گناہ کی توبہ کر لی ہوگی اور اس کے مطالق ہمارا قوی امکان یہ ہے کہ اس نے کر لی ہوگی توبہ تو پھر ٹھیک ہے اس کی عدالت پھر واپس آ جاتی ہے لیکن یہ تفصیلی مسئلہ ہے جو کبھی اور بہرحال اسرار کے معنی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو ریپیٹ کرے گا تو اس کے اس سلسلے میں اس کے لیے عمرو نہیں کرنا واجب ہو جائے گا چوتھی شرط ہے کہ عمرو نہیں کے نتیجے میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے فساد سے مراد ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اکثر اور بیشتر لڑائی جھگڑا ہی مراد ہیں عمرو نہیں کے مسئلے میں جیسے آپ نے اس سے پہلے نگاہ کے مسئلوں میں سنا تھا کہ وہاں پر فساد گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ تھا یہاں پر یہ فساد عام طور پر یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم عمرو نہیں کرنے جانے اس کے نتیجے میں فساد واقع ہو جائے گا لڑائی جھگڑا مارک اٹھائی یہ سب شروع ہو رہی اچھا دیکھیں اگر عمرو نہیں کے نتیجے میں فساد واقع ہو رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پھر وہ گناہ رکوانہ زیادہ اہم ہے فساد سے ہم مراد ہے جان و مال و عزت جانے کا ڈر ہماری جان مال عزت عبرو کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پتہ چلا کہ ہم عمر بل معروف کرنے جا رہے ہیں مثلا غیبت نہ کرو اور وہ اٹھا کے گن نکال کے فائر کر کے گن میں ماری نہ دیں اکثر جنونی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم صرف غیبت رکوانے کے وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہاں پر اس وقت موقع پر عمرو نہیں ساکت ہو جائے گا بلکہ جائز نہیں رہے گا کہ ایسے موقع پر اپنی جان کو بچائی ہے بہرحال غیبت اتنا بڑا گناہ نہیں کہ جس کے لئے اپنی جان دی جائے جان نہیں دی جائی گی اس موقع پر چاہنے کہ اتنے بڑے گناہ ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے تو فساد واقع نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر ہمیں یہ یقین سو فیصد کے عمرو بالماروف اور نہیں ان المنکر کے نتیجے میں سو فیصد ہم اس گناہ کو رکوا دیں گے گناہ رک جائے گا پھر یہ دیکھا جائے کہ جان و مالو عزت و عبرو زیادہ اہمیں ہماری ہے وہ گناہ زیادہ اہمیں تو ابھی جیسے آپ نے سنا کہ ہم اگر اس موقع پر اسے روک دیں گے تو غیبت سے تو رک جائے گا لیکن وہ بھی نکال کے پسٹول تانگے مسئلہ میں مار دے گا اس موقع پر یقیناً جان کو بچانا زیادہ ہمیں لہٰذا اس موقع پر امرو نہیں نہیں کیا جائے گا اچھا یقین تو نہیں ہے صرف ذن ہے ہمیں اپنی اثر پذیری کا اور جانو مالو عزت جانے کا یقین ہو یعنی ہمیں ادھر تو ذن ہو رہا ہے خالی کے پتہ نہیں ہم جو امر بل معروف کریں گے کوئی نتیجہ خیز بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ یقین ہے لیکن مارے ضرور جائیں گے ایسے موقع پر یقین ہے نہیں حرام ہو جائے گا تو اس موقع پر بھی امرو نہیں نہیں کیا جائے گا ہاں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ اہم ہے جانو مالو عزت و عبرو بچانا یہ زیادہ اہم ہے یہ اس موقع پر وہ گناہ زیادہ اہم جیسے جب باقع کربلا ہوا تو یقین اسلام کے مقابلے میں امام نے اپنی جان اسلام پر قربان کر دی کہ اب میں اپنی جان دے دوں گا تو میں اس گناہوں کو بھی ختم کروا دوں گا یعنی یہ جو دین اسلام جن وجوہات کی بنا پر ختم ہو رہا تھا میں تمام وجوہات کو ختم کر دوں گا اس موقع پر اب اپنی جان دے دینا یہ اس وقت کی ذمہ داری بن رہی تھی امام کی لیکن جو عام طور پر جو چھوٹے موٹے چھوٹے اس لحاث سے تو گناہ نے کبیرہ میں سے چھوٹ بولنا غیبت کرنا لیکن اس موقع پر بھی ہم اپنی جان نہیں دیں گے اور پھر ہم پر سے ساکت ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم اگر اس موقع پر گناہ گار کو گناہ سے روکیں تو ہمارے دس روپے چلے جائیں گے مثلا دس روپے کا نقصان ہو جائے گا مثلا اس نے ہم سے دس روپے قرضہ لیا ہوا تھا اب جو ہم نے اسے امرے بل معروف کیا تو دس روپے واپس ہی نہیں کرے گا تو اتنے معمولی نقصان کی بات نہیں ہو رہی یعنی ایسا نقصان کہ جو کہ اقالہ کی نگاہ میں جس کی کوئی اہمیت ہو اچھا مالی اگر نقصان ہو رہا ہے کسی اور کا باز وقت لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ایسا فسادات کی آگ بھڑک اٹھی جناب باز وقت امروں نہیں کے نتیجے میں کہ لڑائیاں ہو گئیں جیسے اکثر اخبارات میں آتا ہے کہ جناب وہ قبیلوں میں یا آپس میں لڑائی ہو گئے چھپیس آدمی مارے گئے مثلا ایسے چیز کا کیا فائدہ تو بہرحال اس موقع پر پھر امرے بل معروفہ نہیں ہے نلمنکر نہیں کیا جائے گا تو ہاں اگر مال بہت زیادہ جا رہا ہے اور کسی اور کا مال جا رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا بھی اگر کسی اور کا مال ضائع ہو جائے گا آپ کے امروں نہیں کے نتیجے میں تو اس موقع پر تو آپ کو امرے بل معروف کرنا جائز نہیں رہے گا کیونکہ کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے ہاں اگر آپ کا معمولی نقصان ہو رہا ہے تو صحیح ہے لیکن آپ کا بھی بہت زیادہ نقصان اگر ہو جائے تو اس سلسلے میں بھی امرو نہیں آپ پر سے ساکت ہو جائے گا اس کے لئے پانچویں شرط عمر بالمعروف اور نحیان المنکر جس کو آپ کریں اسے معذور نہیں ہونا چاہیے ادام معذوریت معذور نہیں ہونا چاہیے مثلا کوئی شخص ہے اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا علاج اسی میں کہ تم شراب پیو اسے عمر بالمعروف اس پر سے ساکت ہے اس سلسلے میں ہم پر کہ بھئی ہم اس کو عمر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں یہ معذور ہے بیچارہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے تو اس کو معذور سمجھ لیا جائے گا اچھا اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا جاہل کو معذور سمجھیں گے بھائی اس بیچارے کوئی چیز پتا ہی نہیں مسئلہ پتا ہی نہیں غلط سلط نمازے پڑھا ہے مسئلہ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ جاہل کو معذور نہیں سمجھا جائے گا جاہل کی پہلے جہالت کو دور کریں اور پھر اس کو صحیح مسئلہ بھی بتائیں آقا شستانی کا بھی رجحان اسی طرف ہے امام خمینی بھی یہی کہتے تھے جاہل کو معذور نہیں سمجھیں گے اور اس کو اس کو اس کے غلطی بھی بتائیں گے اس کی جہالت دور کریں گے اور صحیح مسئلہ بھی بتائیں گے آقا خوی البت ایک الگ بات کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ دیکھا جائے گا کہ جاہل قاصر ہے یا مقصر جاہل قاصر ہے یا قصوروار جاہل ہے یا نہیں جاہل قاصر یہ بیچارہ اپنی جہالت میں یعنی وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پر اس نے مسائل نہیں سیکھے جنگلات میں رہتا ہے کہ کسی اور جگہ جہاں پہ زندگی میں پیش آنے والے مسئلہ نہیں سیکھ سکا اسے کہتے ہیں جاہل قاصر مقصر ہوتا ہے جو قصوروار جاہل ہوتا ہے اگر قصوروار جاہل ہے قصوروار تو آقا کوئی فرماتے تھے کہ اس کو تو صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ مسائل کا سیکھنا واجب ہے باقی نہ غلطی بتانا ضروری ہے اس کو نہ اس کی اس مسئلے میں اصلاح کرنی ضروری ہے بس اگر ہم یہ بھی جا کر کہہ دیں کہ تم پر مسائل کا سیکھنا واجب ہے بس یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہاں اگر جاہل قاصر ہے جو بیچارہ سیکھ نہیں سکتا تو اس کو اس کی غلطی بھی بتائیں اور صحیح مسئلہ بھی بتائیں آقا کوئی دو فرق کر دیتے تھے جاہل ہے قاصر و مقصر میں اس سلسلے میں لیکن بہرحال جو اور زیادہ تر مجتہدین کا فتوہ وہ یہ کہ اس کی غلطی بھی بتائیں پھر صحیح مسئلہ بھی بتائیں اچھا ایک مسئلہ ایک اور چیز بھی اس سلسلے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کیونکہ بہت ساری فقہوں پر عامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ہماری فقہ جعفری ہے لیکن اور دیگر لوگ دیگر مقاطب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ادوار سے بہت سی چیزوں وہ غلط کر رہے ہیں یعنی ہمارے فقہ میں دیکھئے قانون ہے جس کا نام ہے قائدہ الزام الزام کسی بھی الزام لگانے کے معنیوں میں نہیں قائدہ الزام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی فقہ کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہے تو اس کے اس عمل کو صحیح سمجھا جائے گا مثلا اگر کوئی شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے ہاتھوں کو کھلوا دیں گے امرو بالماروف اور نہین منکر کریں لیکن غیر شیعہ مقتب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی مسلمان ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ شخص معذور ہے قائدہ الزام کے تحت وہ اپنی فقہ کے مطابق صحیح عمل کر رہا ہے اس کو امرو بالماروف اور نہین منکر کرنا یہ ہمارے لئے ہم پر واجب نہیں ہے پھر بھی اگر ہم سمجھانا چاہیں تو کوئی عرض نہیں سمجھانے میں لیکن ویسے ہم پر واجب نہیں مثلا بہت سی فقہ ایسی کہ ان کی فقہ میں یعنی غیر شیعہ مقاتب فکر جو فقہ ہیں اس میں کتے کی خال جو ہوتی ہے اس کے چمڑے پر رنگ کر دیا جائے تو اس پہ جانماز بنا کہ اس پہ نماز تک پڑھی جا سکتی جس کو دباغت کہا جاتا ہے اب اگر کوئی شیعہ ایسی نماز پڑھے اس طرح کی اس پہ تو ہم اس کو عمر بالمعروفہ نہیں ان ان منکر کریں گے تو ہاں البتہ وہ چیزیں جو آپ کی اور ان کی قومن مثلا وہ جھوٹ بولا ہے آپ کی فقہ میں بھی جھوٹ حرام ہے اس کی فقہ میں بھی جھوٹ حرام ہے اور وہ جھوٹ بولا ہے اس کو عمرو نہیں کرنا وہ مثلا غیبت کر رہا ہے آپ کی فقہ میں بھی غیبت حرام ہے ان کی فقہ میں بھی غیبت حرام ہے اور مسئلہ اختلافی نہیں ہے اس میں آپ کو عمر بالمعروف اور نحیہ نلمن کر ان لوگوں کو بھی کرنا ورنہ دماغ میں کہتا ہے کہ عمرو نہیں فقط مومنین ہی کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے مومن کو کرے یا غیر مومن جو اور دیگر مقاطب فکر اور مسلمان ہیں ان کے غلطیوں پر بھی ان کو بھی عمرو نہیں کرنا واجب تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہوا اچھا اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذرا باریکی چاہتی ہیں کہ عمر بالمعروف اور نحیہ نلمن کر اس وقت بھی واجب ہوتا ہے کہ جب احتیاط واجب میں دوسرا رجوع نہ کیا ہوا مثلا اگر کوئی آیت اللہ خوئی کی کوئی مقلدہ آپ کو سو فیصد پتا ہے کہ یہ اس کو پتا ہی نہیں کہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہے اور یہ رجوع کیے بغیر اپنے چہرے کو کھول رہی اس کو عمرو نہیں کرنا واجب عمرو نہیں کرنا اس کے لئے میں پتا ہے کہ یہ رجوع کیے بغیر چہرے کو کھول رہی آقا خوئی کے وقت میں احتیاط واجب تھی کہ عورت چہرہ اور ہاتھ بھی چھپائے اپنے لیکن دیکھ احتیاط واجب میں اگر کوئی عورت خلاف ورزی کر رہی ہے اپنے مشتہد کی احتیاط واجب کی اس کو عمرو نہیں کرنا پڑے گا آقا خوئی مسئلہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ایک عورت چہرہ بھی چھپائے تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ جو میری سہیلی ہے اس کو پتا ہی نہیں نہیں بلکہ یہ کہ یہ احتیاط واجب کے خلاف ورزی کر رہی ہے یہ کہیں رجوع ووجوع کا مسئلہ کہ اس مسئلہ میں آقا خوئی کی احتیاط واجب تھی اور احتیاط واجب میں میں نے فلان کی طرف رجوع کیا ہے اور وعید خورہ سانی آیت اللہ سیستانی یا فلان مجتہد کی طرف رجوع کر کے میں چہرہ کھول رہی ہوں اس کو کسی بھی طرف اس نے رجوع نہیں کیا ہوا ہے اس کو عمر بالمعروفہ نہیں منکر کرنا پڑے گا ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے مطالق احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کو رجوع کا مسئلہ پتا ہوگا لیکن ہمیں سو فیصد یقین نہیں لیکن وہ دیندار عورت ہے یہ والا پہلا والا مسئلہ تو میں نے یقین والا بتایا آپ کو کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کو رجوع ووجوع کہیں اس نے نہیں کیا ہے اور بس ان کی تقلید میں ہونے کے باوجود یہ چہرہ کھول رہی اور رجوع کہیں بھی نہیں کیا اس نے اس کو تو عمر بالمعروف کرنا لیکن کسی عورت کے مطالق کوئی دیندار عورت ہے احتمال پایا جاتا ہے کہ اس اختلافی مسئلے میں اس نے کسی مشتہد کی طرف رجوع کر لیا ہوگا اس احتیات واجب میں تو اس کو عمروں نہیں کرنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ علماء کہتے ہیں جائز بھی نہیں حرام یعنی اگر اس میں احتمال پایا جاتا ہو کہ اس نے کسی مشتہد کی طرف رجوع کر کے نمبر ٹو کی طرف رجوع کر کے اس احتیات واجب کی جو خلاف ورزی کر رہی ہے اس نے فلا مشتہد کی طرف رجوع کر لیا ہوگا یہ احتمال پایا جاتا ہے تو پھر اس کو عمروں نہیں کرنا جائز نہیں آپ خاموش رہیے پھر بولنے کی ضرورت نہیں اچھا اب یہ ساری شرطیں ہیں جو بھی آپ کے خدمت میں آئیں علم ہونا چاہیے احتمال تاثیر ہونا چاہیے اس کو معذور نہیں ہونا چاہیے فساد واقع نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے اسرار نہیں ہونا چاہیے یہ پانچوں شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ عمروں نہیں کرنے جائیں گی برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر